السلام علیکم میں ہوں آمنا ایسن اور آپ دیکھ رہے ہوئی سف آمنا کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو کچھ گیاب کی بات کر لیتے ہیں کہ کافی سارا گیاب آ گیا پھر ویڈیو میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو لوگ مجھے کسی بھی سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کراچی سے سفر کر کے لہور آ چکی ہوں اور کچھ طبیعت ناساس چل رہی ہے اس لیے پھر کچھ بھی ریکارڈنگ کرنے میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن آج میں نے نیت کی کہ دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے اور ہم پڑھ رہے تھے مغرب کی نامور خواتین جس سے لکھا ہے ترتیب دیا ہے تحقیق کی ہے اس پہ اسلام کھوکر صاحب نے ہم دو خواتین پر بات کر چکے ہیں جو ہیں ایرن جویلیٹ کیوری اور ایمی جانسن آج ہم بات کریں گے آن فرنک کے بارے میں تو جناب آن فرنک آن فرنک یہودی النصر تھی وہ ان فرمانے شباب میں ہی انتقال کر گئی تھی یعنی نوجوانی میں لیکن ان کی دل آویس ڈائریاں انہیں آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ جرمنی میں پیتا ہوئی تھی جب وہ چار برس کی تھی تو جرمنی میں نازی اقتدار میں آ گئے تھے جو یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے انہوں نے یہودیوں کو گلی کچوں میں گھسیٹا اور ان کے تمام کاروبار پر کابض ہو گئے این فرنک کے والدین اس کی بہن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کے ہالنڈ آ گئے لیکن بدقسمت ہی نے یہاں بھی ان کا بیچھانہ چھوڑا کیونکہ انیس سو چالیس میں نازیوں نے ہالنڈ پر بھی قبضہ کر لیا اور یہودیوں کی پکڑ دکھر شروع کر دی ان حالات نے فرنک کاندان سخت خطرے میں گرا ہوا تھا انہیں کسی بھی لمحے گرفتار کر کے عقوبت خانے بیجا جا سکتا تھا ان ناموافق حالات میں انہوں نے چھپ جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے پرانے گودام کے اوپر ایک خوفیہ انیکسی بنائی اور اپنے چار دوستوں کے ہمراہ وہاں منتقل ہو گئے وہ دو سال تک وہی رہے ان کے ڈش دوست انہیں تمام خورا وہاں پہنچا دے رہے لیکن ان کی زندگی بہت بہت تھی انیس سو چوالیس میں این نے ڈائری لکھنا شروع کی اس سے امید تھی کہ وہ بڑی ہو کر ایک عدیب بن جائے گی اکتوبر انیس سو چوالیس میں نازیوں نے کسی کی مقبری پر فرینک خاندان کو گرفتار کر لیا اور انہیں جرمنی کے ایک نظرمندی کیمپ میں بھیج دیا صرف این کے باپ جنگ کے اختتام تک زندہ رہے این کی ڈش دوست نے اس کی ڈائریوں کو محفوظ کر لیا جن سے ہمیں نازیوں کے ظلم ستم اور ان دنوں زندگی کے انتہائی غیریکی نہیں ہونے کا پتہ چلتا ہے تو جناب یہ تھی این فرینک کی مختصر سی کہانی اور انشاءاللہ جلد از جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اب ترکے بہت سارا خیال اور دل نہ دکھائیں دل دکھانا سواب نہیں ہے اللہ حافظ